آج کیسے لیڈیو میں ہم جس سکولرشپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ انڈیا کی سب سے زیادہ سکولرشپ دینے والی اگزام ہیں اور مجھے بتاؤ کہ ابھی تک آپ نے کونڈ کونڈ سی سکولرشپ اگزام دی ہیں ان میں آپ کو کتنی ساتھ ورطی ملی ہوگی 20 یار, 40 یار یا 1 لاکھ اس سے زیادہ آپ کو ساتھ ورطی نہیں ملی ہوگی نہ ہی آپ لوگوں نے اس سے زیادہ ساتھ ورطی کے بارے میں سوچا ہوگا لیکن آج میں جس سکولر سپ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس کی جو ستورتی کا اماؤنٹ ہے وہ ایک لاکھ سے زیادہ کا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ ایسی جانکاری آپ کو اور کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی جاہے تو آپ یوٹیو پر سرچ کر کر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹی ایسی سکولر سپ کے بارے میں بتانے والا ہوں زیادہ تر بچوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا اور ہم بات کرنے والے ہیں انٹی ایسی ایسایا ہے کیا اس کے فورم کب بھرے جاتے ہیں اس کے لئے یوگیتا کیا ہے اس کا ایسایا پیٹرن کیا رہے گا اس ایسایا کو پاس کرنے کے لئے کتنے نمبر چاہیے اور موسٹ ریپورٹنٹ پوئنٹ سکولرسپ کتنی ملے گی لاشٹ پوئنٹ اس ایسایا کی تیاری کیسے کریں تو چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کی انٹی ایس ای ایسایا ہے کیا دوستو یہ نیشنل ٹیلنٹ سرچ اگزامی نیشن ہے جو کی دو سٹیج میں ہوتا ہے سٹیج ون سٹیڈ لیول اور سٹیج ٹو نیشنل لیول اگر آپ سٹیج ون کو کولیفائی کر دیتے تو سٹیج ٹو کا بھی اگزام دے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے فورم کب برے جاتے ہیں اس کا اگزام کب ہوتا ہے اور اس کا ریجلٹ کب باتا ہے ان سبی کی بات کرتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے کہ گوگل پر لکھنا ہے اس کے بعد سپیس دے کر آپ کو اپنے راجے کا نام لکھنا ہے اس کے بعد جب آپ سرچ کریں گے تو اس کی اوفیسیل بیپ سائٹ پر پہنچ جائیں گے اور وہاں سے آپ اس کا فورم بر سکتے ہیں تو دوستو اگر ہم سٹیج ون کی بات کریں تو سٹیج ون کے جو فورم ہے وہ نومبر میں برے جائیں گے اور جو اس کا اگزام ہے وہ دیسمبر میں ہوگا اور دوستو اس کا جو ریجلٹ ہے وہ جنوری فروری دو جارتے اس میں آ جائے گا اگر ہم سٹیج 2 کی بات کریں تو اس کا جو اگزام ہے وہ مئی دو جارتے اس میں ہوگا تو دوستو اگر ہم بات کریں اس کی یوگتہ کی اس کے آویدن کے لیے کیا یوگتہ ہونی چاہیے تو دوستو آپ کے کلاس نائنٹھ میں پچپن پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ پلیس نمبر ہونے چاہیے دوستو جو بچے کلاس ٹینٹھ میں ابھی ادینر تھے بیئی اس کا فورم بر سکتے ہیں اگر آپ کلاس ایٹھ یا نائنٹھ میں ہو تو اس کی تیاری ابھی سے کر سکتے ہو اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اینڈ ویل آئیکن کو پریس کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں اگزام پیٹن تو دوستو آپ کے دو پیپر ہوں گے پہلا آپ کا میٹ کا پیپر ہوگا اس میں آپ کے سو کوسٹنٹ پوچھے جائیں گے اور وہیں سو نمبر کے ہوں گے اگر ہم سلیوز کی بات کریں تو ورول ریزننگ نون ورول ریزننگ آپ سے پوچھی جاتی ہے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پیپر ٹو سیٹ کی تو دوستو اس میں آپ کے سو کوسٹن ہوں گے اور سو مارکس کے ہوں گے تو دوستو اس میں آپ کو ایک سو بیس منٹ کا سمیں ملے گا تو دوستو میٹ میں بھی آپ کو ایک سو بیس منٹ کا سمیں ملے گا اور سیٹ پیپر میں بھی آپ کو ایک سو بیس منٹ کا سمیں ملے گا تو دوستو اگر ہم سلیوز کی بات کریں تو اس میں آپ کو سائنس، میت، سوشل سائنس اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس ایزام میں پاس ہونے کے لیے کتنے مارکس چاہیے تو دوستو آپ کو ٹوٹل دو سو مارکس چاہیے پیپر ون سو مارکس کا ہوگا اور پیپر ٹو سو مارکس یعنی آپ کو ٹوٹل دو سو مارکس چاہیے تو دوستو اگر آپ جنرل سے ہیں تو آپ کو ایک سو ستر سے ایک سو ستی کے بیچ آپ کو نمبر لانے ہوں گے تو دوستو اگر آپ OBC میں سے تو 145 سے 160 پلیس نمبر ہونے چاہیے تو دوستو اگر آپ EWS سے تو 145 یا 160 سے پلیس نمبر آپ کے ہونے چاہیے اگر آپ SCIHT سے آتے تو 125 سے 140 پلیس نمبر ہونے چاہیے اگر آپ فیجیکل ہینڈی کیفٹ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو 110 سے 150 پلیس نمارکس ہونے چاہیے تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے مین پوائنٹ یعنی ہم کو سکولر سیپ کتنی ملے گی دوستو آپ کو جو سکولر سیپ ہے وہ پر منت 1250 روپے ملے گی یعنی دوستو کلاس 11 میں آپ کو 15,000 روپے کلاس 12 میں آپ کو 15,000 روپے یعنی دوستو ٹوٹل آپ کو 30,000 روپے کی ساتھ ورتی دی جائے گی لیکن دوستو یہ سکولر سیپ آپ کی سکول تک سیمیت نہیں ہے یہ سکولر سیپ آپ کو تب تک ملے گی جب تک آپ پڑھو گے یعنی گریجویشن پوسٹ گریجویشن تب تک آپ کو یہ سکولر سیپ دی جائے گی جب آپ ٹویلتھ کو کمپلیٹ کر کر گریجویشن کریں گے تب آپ کو پر موت دو جار روپے دیے جائیں گے دوستو گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کی بات کریں تو کتنے چار سال کی ہوتی ہے اور چار سال میں دوستو آپ کو سیانمے یار روپے دیے جائیں گے تو دوستو اگر ہم سیانمے یار اور تیس یار کو پلس کرتے تو آپ کو ایک لاکھ چھپیس یار روپے کی ساتھ وقتی دی جائے گی اگر آپ ایٹھ یا نائنٹھ کلاس میں ہو تو اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں اگر آپ اس ویڈیو سے 500 لائک اور کومنٹ کرتے ہیں تو اس چینل پر آپ کو اس کا پورا کورس کمپلیٹ کروا دیا جائے گا